السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو میں نے آج اپنا ویلوگ بنایا ہے تو کل میں نے چو ویلوگ بنایا تھا وہ بندر کے بارے میں تھا کہ بندر والا آیا تھا تو اس حوالے سے میں بنایا تھا تو آج کا ویلوگ ہے وہ ہے قصہ سلمان تو یہ میری کورس کی بک ہے دکھاتا ہوں تو یہ میری کورس کی بک ہے چمپا چھٹی جماعت کے لیے تو اس بک کے چپٹر میں ہم یہ کونسے چپٹر ہی ہے قصہ سلمان علیہ السلام تو یہ پیج نمبر ایٹ پہ ہے تو اس کی ریکھ سکتے ہیں ٹریڈیشنل اکتابی فوٹو بنی ہوئی ہے تو اس فوٹو بھی بکل ایک عرب ٹائپ کی اچھی سی بنائی ہوئی ہے تو چلیں پڑھتے ہیں کیا ہے اے چوٹیوں اپنے اپنے بیلو میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ایک کو خبر تک نہ ہو ایک ننی چوٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مدہ ہو ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرادی اللہ اور اللہ کا شکر ادا کیا تو دیکھیں گائز اس چھوٹے سی دو لائے میں ہم نے یہ پڑھا یہ سنا کہ ایک چھوٹی ننی چوٹی تھی اس نے اپنے قوم سے اپنی چوٹیوں سے کہا کہ اپنے بیلو میں گھج جاؤ تاکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ایکشہ میں رون نہ سکے اچھا تو یہ بتایا ہے تو میں پورا میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو اس کا مرکزی خیال بتاؤں گا کیونکہ دیکھیں چیپٹر تو سب بچے بڑھ لیتے ہیں کیونکہ اردو تو الحمدللہ سب بچوں کا آتی ہیں ہمارے ملکے ہمارے قومی زبان جو ہے تو میں اس کا جو تعریف بتاؤں گا کہ یہ کیا مرکزی خیال ہے کون تھے کیا تھے ان کا کیا مقصد تھا دنیا میں کون تھے کب پیدا ہوئے تھے تو یہ میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرتا ہوں اچھا میں تھوڑا سا ہول کر کے رکھتا ہوں تاکہ جو جو ہے وہ سکرین شورٹ میری ویڈیو کا لے لیں اچھا یہ لیں اور یہ ایک ہے تو ٹھیک ہے گائز اب اپنے ہم وہی مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں تو جو اس کا تو مرکزی خیال ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد تک پر بیٹھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نو سو بیانوے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے نو سو بیانوے نو سو بیانوے اسویں پیدا ہوئے اسویں کا کیا ملکہ ہوتا ہے قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیت سے نو سو بیانوے سال پہلے نو سو بیانوے کوئی اور بھی لکھا ہوا ہو سکتے تو اس سے پہلے کہ قبر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے کی بات آئیے اچھا اب اس میں یہ بتائی ہے کہ سالوں کیا طریقہ ہوتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی پیدائیت عیسیٰ سال میں شروع ہی ایسی تاریخ لینا طریقہ یہ ہے اچھا یہ بتا رہے کہ ایسی تاریخ لینا کیسے اور سنہ یعنی کے علامت سین ہے اور اس کی کا مطلب ہے ایسوی یہ بدنی سین ہے ہم جگہ جگہ کچھ بنا ہوئے ہجری کلینڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکہ ہے یہ تو سب کوئی بتاؤ گا کہ ہجری جو ہوتا ہے یہ ہجری لفت ہجری سے ہی پہا چلے کہ یہ ہجرت یعنی کہ ہجرت کے بعد کا سال کا کلینڈر کہلاتا ہے ہجرت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کی تھی مکہ سے مدینہ مکہ سے مدینہ ہاں صحیح بتانا تو اس کا ہجرت کی تو اس کا یہ ہجری ہے اچھا ہم دویں بتانے کی طریقے کار کیسے ہوتا ہے دونوں میں ڈیٹ آف برٹ یہ سب لینے کا ٹھیک ہے تو یہ اس کی بھی ہر سکنین شورٹ لے لی گا سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کا میں پہنچا تھا کہ یہ 992 قبل عیسویں یہ پیدا ہوئے اور ان کی جو وہ تھی کہتے قوم تھی وہ کن کن میں معمور تھی وہ جھنوں سے بھی بات کر سکتے تھے پہندوں سے جانوروں سے ایک دن دربار لگا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو حضرت جو تھا نا وہ یمن گیاوٹ اور یمن نہیں ہے وہ حضرت جو تھا وہ نہیں آسکا تھا دربار میں حاضر نہیں ہو سکا تھا دربار میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت نراج کے اظہار کیا اور کہا وہ آقا اپنی آکر غیر حاضری کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا تو یہ کہی رہتے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود آگیا خودود جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے ساری جو بات ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی کہ وہاں کی عکمران ایک عورت ہے اور اس عکمران کے عورت کا نام ملکہ بلکس ہے اور اس کی قوم کا نام سبا ہے وہ قوم بہت خوشحال ہے لیکن ان کی جو قوم ہے ان کی برائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورت کی پوجہ کرتی تھی صورت کو اپنا خدا مانتی تھی تو یہ شک تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بیج کے ملکہ اور اس کی قوم کو ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پرانے کی دعوت دی ملکہ دربانیوں سے دربانیوں سے مشورہ کیا کیوں مشورہ کیا خط پڑھ کر مشورہ کیا تو دربانیوں نے کہا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے ملکہ بہت ذہین اور عقل منت تھی گائز ملکہ جو تھی بہت ذہین اور عقل منت تھی اس نے سوچا کہ پہلے حضرت سلیمان یعنی بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے توفے یا تحایب بیجے جانے چاہیے توفے یا تحایب بولیائے گا اس مائن نہیں کیجئے گا ایک ہی باد ہوتی ہے جمع ہیں وہی جمعیں فرق ہے توفے بیجے چاہیں تو توفے بیجے چاہیں تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحایب ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے جو دین اور دنیا کی جو نعمت آتا کی ہیں وہ تمہیں انتہائی سے بہت بہتر ہے لیکن اگر ملکہ نے ملکہ نے شیخ و گمرائی کا راستہ نہ چھوڑا تو ہم جنگ کریں گے ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ ہم اس بادشاہ سے ملاقات کرنی چاہیے وہ فوراً اپنے تک سے اٹھ کر وہاں جا رہی تھی کہاں جائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اس کا تک وہاں پہنچ گیا یہ معجزہ تھا اس کا تک وہاں پہنچ گیا یہ دیکھ کر اس نے کہا ملکہ بلکس نے کہا کہ میں آپ کی عظمت پہلے ہی سمجھ گئی تھی اور پھر اس نے ملکہ بلکس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی اور وہ سادی کے دل سے مسلمان ہو گئی اور آخر میں کیا ہوا تھا کہ اس عورد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا آئی تھا تو آخری وقت ایسا آئی تھا کہ انہوں نے ایک جھنوں کو ایک کام پر لگائے ہوئے تھا کہ وہ نیا شہر تعمیر کریں تو جب وہ تعمیر کی نگرانی کر رہے تو اپنا آسا کا سہارل یہ کھڑے ہوئے تھے اور نگرانی کر رہے تو کہ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اسی حالت میں وفات ہو گئی اور جو آسا تھا نا آپ علیہ السلام کا وہ گھن لگ رہا تھا یہ گھن کی وجہ سے ٹوٹ گئے اب تب جھنوں تمام محلوقات کو معلوم کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس طرح سے ان کا انتقال ہوا کہ گھن لگنے کی وجہ سے وہ ہوا اور اس وجہ سے ان لوگوں کو تمام محلوقات کو آپ کے انتقال کا علم ہوا تو یہ چیپٹر میں نے پڑھا تھا اور آپ کو میں اس لیے پڑھ کریں جائے کہ یہ بہت لمبا ہے کیونکہ بچے تو خود بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں جب بھی میں نے اس کی سکرین شوٹ کے لیے تھوڑا سا آپ کو وقت بھی دیا تاکہ سکرین شوٹ لے لیں اور میں اس کا مرکزی خیال بتا دیا یہاں سے میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا اور آخر میں اس کا ایسوی اور ہجری والی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی تو گائز اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو مجھ سے کمنٹ میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ میرے جدنے بھی ویڈیو سے ہم کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھا اچھے کمنٹ کا انتظار رہے گا مجھے بس آپ لائک کر دیگا نیکس ویڈیو تک کے لیے آج تک کے لیے اللہ حافظ